السلام علیکم رحمت اللہ دوستور ماما مالیکم اسلام علیکم رحمت اللہ دوستور شانواز Welcome to our channel بیشا What will we be reading today ماما شانواز اس سے پہلے کہ ہم کچھ پڑھیں ماما آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ جانوروں میں سب سے زیادہ بہادر جانور کونسا ہوتا ہے شئر اور پرندوں میں سب سے زیادہ ہائی فلائنگ برڈ کونسا ہوتا ہے ایگل بالکل ایسی ہی بات ہے because ایگلس have strong wings ہاں جی بلکل تو حضرت مسیب علیہ السلام اپنے جو ان کے جو فولورز ہیں ان کے جو بلیورز ہیں ان کو فرماتے ہیں کہ تم چوہے نہ بنو یعنی کہ چوہے جو ریٹس ہوتے ہیں بلکل چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ زمین کے نیچے سکیر چھپ چھپ کے رہتے ہیں بلکہ تم باز بنو جو کہ اونچی اڑان اڑتا ہے اور شیر بنو جو کہ سب سے بہادر ہوتا ہے تو احمدیت میں جو نیک بزرگ جنہوں نے سب سے پہلے قربانی دی اور حضور کی بات کو سمجھا وہ پتہ ہے ان کا کیا نام تھا کیا حضرت صاحب زادہ عبداللطیف صاحب انہوں نے پتہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان قربان کر دی تھی اور آج ہم ان کی ساری سٹوری پڑھیں گے کہ انہوں نے کیسے کیسے واقعات ان کی زندگی میں آئے اور کتنے وہ بہادر تھے شیروں کی طرح بہادر تھے اور ایگلز کی طرح وہ ہائے فلائنگ برڈ تھے تو پیارے بچوں آج کی کتاب جو ہے ہماری صاحب زادہ عبداللطیف صاحب کے بارے میں ہے آپ پڑھنے سننا چاہیں گے ان کی کہانی کیا تھی ہاں جی مجھے اس کو پیار ہے آپ کو ان سے پیار ہے ہائی ماما کو بھی ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے اور جو ہے تمام بچوں کے لیے خاص طور پر جو واقفینیں نو ہیں ان کے لیے یہ کہانی بہت ضروری ہے تاکہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو قربانی کا جو کہ صاحب زادہ عبداللطیف صاحب میں تھی میں تھا تو ہم یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ نواز اور پیارے بچوں ہم اس بک کو شروع سے پڑھیں گے تمام پیجز اس کے پڑھیں گے چھوٹی سی کتاب ہے سکسٹین پیجز کی تو ہم ون بائی ون اس کے تمام پیجز پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کا پہلا پیج آج ہم پڑھیں گے لکھا ہے صرف احمدی احباب کی تعلیم و تربیت کے لیے حضر صاحب زادہ عبداللطیف صاحب تصنیف یعنی کہ کس نے لکھا ہے حافظ مظفر احمد صاحب نے شائع کردہ مجلس خدا والاحمدیہ پاکستان پیشے لفظ پیشے لفظ کہتے ہیں انٹرڈکشن کو جو شروع شروع میں لکھا ہوتا ہے نا وہ اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے جب خدا کے مرسل یعنی کہ پروفٹس دنیا میں آتے ہیں تو خدا تعالیٰ مستاد دلوں میں ایک ایسی تحریک پیدا کر دیتا ہے کہ نیک روحیں خدا کے معمور کی طرف کھیچی چلی آتی ہیں یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پروفٹس کو بھیجنا ہوتا ہے نا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آل ریڈی ایسی سپیس بنا دیتا ہے کہ جب ان کو پتا چلتا ہے کہ کوئی نیک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروفٹ آنے والا ہے تو آٹومیٹیکلی جیسے میکنٹ ہوتا ہے نا کھینچتا ہے دوسرے میٹلز کو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بنا دیتا ہے ہاں جی تو نیک بندوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ وہ فوراں کھیچے چلے جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں ایسی ہی ایک پاک روح حضر صاحب زیادہ عبداللطیف صاحب کی تھی جسے امام زمان کی قوت ایک عدسیہ کابل سے کھینچ کر قادیان لے آئی کابل ایک جگہ کا نام ہے جو کہ افغانستان میں ہے پھر اس مرد باس صفحہ نے عشق فدائیت اور استقامت کا ایسا کامل نمونہ دکھایا کہ باوجود ایسی تکالیف کے جو اگر ایک پہاڑ پر پڑتی ہیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا یعنی کہ انہوں نے اتنی تکلیف اپنی زندگی میں شانوا سائی کہ اگر وہ پہاڑ کی پر بھی گرتی ہیں تو وہ پہاڑ بھی شاید زرہ زرہ ہو جاتا ریزہ ریزہ کہتے ہیں سینٹ کی طرح ہو جاتا اپنے جذبہ فدائیت میں کوئی فرق نہ آنے دیا اس پاک روح نے جان کی قربانی دینا تو قبول کر لیا مگر اس حق کو صداقت کو چھوڑنا پسند نہ کیا جس پر ان کا دل ایک غیر متزلزل یقین پر قائم تھا زیر نظر کتاب پہلی بار مکرم محمود احمد شاہد صاحب کے زمانے سزارت میں شائع ہوئی تباہ دوم ستمبر دوہزار میں اور تباہ سوم مئی دوہزار چار میں ہوئی شعبہ اشارت مجلس خدام الہمدیہ پاکستان خلافت احمدیہ صد سالہ جبلی کے موقع پر اس کتاب کو چوتھی مرتبہ شائع کر رہا ہے اس کتاب کی تیاری میں مکرم منصور احمد زیاد صاحب اور مکرم مدسر احمد مضمیل صاحب نے تعاون فرمایا خاکسار ان کے تعاون کا شکر گزار ہے اللہ تعالیٰ ان کو بے حد اجر سے نوازے آمین و السلام خاکسار حافظ محمد زفر اللہ کھوکر محتمم اشارت مجلس خدام الہمدیہ پاکستان حضرت صاحب زیادہ عبداللطیف صاحب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا ایک بہت بڑی سعادت ہے سعادت کہتے ہیں ایک بہت بڑا بلیسنگ ہے راہ مولا میں قربان ہونے والے ہمیشہ کی زندگی پاہ لیتے ہیں شاہنواز قرآن کریم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ میری خاطر جان دے دیں اپنی سیکریفائس کر دیں میری خاطر اپنی لائف کو تو ان کو ڈیڈ نہ کاؤ وہ زندہ ہی ہوتے ہیں بس یہ ہے کہ ہم کو پتہ نہیں ہوتا ان کی زندگی کے بارے میں اور امر ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کی لائف ہمیشہ ہمیشہ والی ہو جاتی ہے لیکن جس حمد حوصلے عظم یقین محبت اور ایمان کے ساتھ حضرت صاحب زدہ دللطیف صاحب نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور موت کو اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس تلیری اور جوا مردی کے ساتھ اسے شکست دی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مطلب کہ بہت بہادر سے شیر کو دیکھا کبھی کہ کس طرح سے وہ جب اپنے جانور کے اوپر حملہ کرتا ہے مقابلہ کرتا ہے تو اس سے بلکل نہیں ڈرتا اس کو فیس کرتا ہے ہاں جی ہاں جی اور جو شیر ہوتے ہیں وہ زیادہ بہادر ہوتے ہیں بریو ہوتے ہیں تو صاحب زیادہ بلکل عبداللطیف صاحب بھی اتنے بہادر تھے یہ غیر مملی شان آپ کی ہمیشہ آپ کی پہچان کی طور پر قائم رہ گیا آپ ایک عظیم انسان تھے عظیم کہتے ہیں گریٹ کو یہ گانہ روزگار عالم تھے یعنی کہ بہت بڑے وہ سکولر تھے سچ کی لگن اور تڑپ رکھنے والے متقی وجود تھے متقی کہتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے اور جب آپ نے سچائی دیکھ لی تو پھر اسے چمٹ گئے اور سب دنیاوی عزتوں دولتوں اور عہدوں کو ٹھوکر مار کر ان سے الگ ہو گئے اور اس راہ میں پتھر کھانا تو قبول کر لیا لیکن سچ سے مونہ موڑا آپ کی زندگی ہم میں سے ہر ایک کے لیے نمونہ ہے مشعل راہ ہے مسلام خاکسار فرید احمد نوید صدر مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان اس کے آگے تھرڈ جو پیج ہے اس کے پر لکھا ہوئے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا وہ ہم پڑھتے ہیں اے عبداللطیف تیرے پر ہزار رحمتیں کہ تُو نے میری زندگی میں اپنے صدق کا نمونہ دکھایا حضرت مسیح محمد علیہ السلام دیکھو کتنے حضرت مسیح محمد علیہ السلام خود ایک نبی تھے اور ایک نبی نے کتنے عظیم الشان الفاظ کہے کہ وہ تا قیامت یاد رکھے جائیں گے ہمیشہ تو پیارے بچوں آنے والی ویڈیوز میں ہم اس واقعے کو اس کتاب کو کنٹینیو کریں گے اور یہ بہت انٹرسٹنگ اور کتاب ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ٹھیک ہے شانواز ابھی ہم دوستوں کو اللہ حافظ کرتے ہیں وہاں ہم دوستوں کو بے کبھے اور کیونکہ ایرانے کے لئے اور کبھے ایک چیز موک کے لئے ایرانے پسند انگیئے ایرانے پسند کنٹر موسیقی